بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بریڈ بولز بنانے کے لئے میں نے ایک بول میں لے لیا ہے ابلوہ چکن ایک کپ اس میں آدھی کٹی ہوئی شملا مرچ ڈال دیں گے چھوٹی چھوٹی کٹ لیا ہے مائنیس آدھا کپ کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ بھی ایک ٹیبل سپون کم بھی زیادہ کر سکتے ہیں نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال گئے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر سلائسیز لیے ہیں بریڈ کے تقریباً بارہ عدد جتنی بھی آپ نے اس وقت یوز کرنے اور بریڈ بولز بنانے ہیں کیونکہ یہ جو اس کا مکسچر ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو دو سے تین دن کے لئے رکھ سکتے ہیں پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کے ساری سائٹس کٹنے کے بعد اور اس میں سے پانی نکال کے جو مکسچر بنایا تھا ہم نے اس کو اس کے اندر بھر کے ایک بال کی شکل دینی ہے ہر طرح سے اس کو کور کرنا ہے کیونکہ پانی میں بریڈ گئی تھی تو یہ تھوڑا سا ٹوٹ پی رہا ہوگا لیکن جب آپ اس کے پر کرمز لگائیں گے تو یہ ہر طرف سے کوٹ ہو جائے گا تو پھر یہ کھولے گا نہیں اس کو جو ہے اوائل کو میڈیوم فلیم پہ گرم کر کے اس کے اندر ڈال لیں اور دونوں طرف سے گولڈن براؤن کر کے بنا لیں گے کیونکہ چکن تو پہلے سے ہی پکا ہوا ہے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور میڈیوم فلیم پہ آرام سے یہ دو سے تین منٹ کے اندر ریڈیو جائیں گے اور ان کو جو ہے آپ سرف کیجئے بہت زبادرس رمضان ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ